اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے پاکستان کی نئی خارجہ پلیسی کے بارے میں اس کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے دو طرفہ تعلقات کا اصول زلفکار علی بٹو نے برسر اقدار آنے کے بعد قومیوں ملی تقاضوں کی حامل نئی خارجہ پلیسی اپنائی اس خارجہ پلیسی کی بنیاد دو طرفہ تعلقات کے اصول پر رکھی گئی جس کا مطلب تھا کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ باہمی مشترک مفادات کی بنیاد پر استوار کریں گے دنیا کے دو عظیم دڑوں روس اور امریکہ میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم منسلک نہیں ہوں گے بلکہ دونوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کریں گے نیز دونوں ممالک کے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے گا اور مسلمان ملکوں کو ایک لڑی میں پرونے کی حکمت عملی کو پنایا جائے گا سوڈنس نمبر دو پہ ہے برونی ممالک کے دورے صدر پاکستان جلفکار علی بٹو نے دوسرے ملکوں کے سربراہوں سے رابطے پیدا کرنے اور پاکستان کو عظیم قوموں کی صف میں جاز مقام دلانے اور اس کے مسائل کے حد میں بیرونی تاؤن کے اصول کے لیے برونی ممالک کے دورے کیے اس سلسلے میں سب سے پہلے جلفکار علی بٹو نے 11 جنوری 1972 کو اچانک قابل پہنچے اور افغانستان کے حکمران شاہ تاہر شاہ سے تفصیلی ملاقات کی اس ملاقات میں دونوں سربراہوں نے مشترکہ معاملات اور برعظیم کے حالات پر دوستانہ محور میں تبادلہ خیال کیا یہ دورہ در حقیقت شاہ افغانستان اور ان کی حکومت اور افغان عمام کے جذبے مفاہمت کا شکریہ دا کرنے کے لیے کیا گیا تھا جنہوں نے سنین بہران کے دوران میں دوستانہ رویہ اختیار کیا اکتیس جنوری 1972 کو صدر مملکہ جلفکار علی بٹو تین لوزہ دورے پر چین پہنچے جہاں انہوں نے چین کے وزیراعظم کی تقریر کے جواب میں بٹو صاحب نے کہا کہ چین نے ماضی میں ہمیں جو مادی اور اخلاقی مداد دی میں یہ دورہ اس کا شکریہ دا کرنے کے لیے کر رہا ہوں دورہ چین کی کامیابی کا خوشگوار اثر باد میں ہونے والے دورہ ماسکو پر بھی پڑا مارچ 1972 میں وہ ماسکو بھی چلے گئے نمبر تین پر ہر سٹوڈنٹس دولتے مشترکہ سے علاق لی پاکستان نے دو درفہ تعلقات کے حصول کے تحت عظیم عالمی طاقوں کے ساتھ اپنے تعلقات پر بھی نظر سانی کی چنانچہ ایک درف پاکستان نے نسا کے استمبول کو مزید ترقی دینے اور سنٹوں میں رہنے کا فیصلہ کیا اور دوسری طرف پاکستان نے مشرقی جرمین کی حکومت کو تسلیم کرنے کا علام دیا نمبر چار پہ ہے معہدہ شملہ انیس سو کھتر کی پاک بھارت جنگ کی ترقیوں کے باوجود پاکستان بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی بنا پر منصحلت اور پورا منت تعلقات استوار کرنے پر تیار ہو گیا چنانچہ جون انیس سو بہتر میں جناب دلکار علی بھٹو خود بھارت کی وزیراعظم اندرہ گاندی کے ساتھ بہمی دلچسپی کے امہور اور متنازم عاملات کے تصفیع پر باتشید کرنے کے لئے شملا گئے جہاں اندرہ گاندی نے بنگلہ دیش کو تسلیم کروانے اور جنگ نہ کرنے کے محدے پر زور دیا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر گول کر دیا جائے اور پاکستان بھارے عظیم میں بھارت کی قیادت قبول کر لے اس پر میسٹر بھٹو نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ مستقل امن و امان قائم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اصولوں کو ہرگز قربان نہ ہونے دیں گے کشمیر کے سلسلے میں انہوں نے واضح کیا کہ اس مسئلے کا فیصلہ عوام کی رائے سے ہی ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس نوزائدہ ملک کے ساتھ مساحلت شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ برائے راز گفت و شنید ہی سے ممکن ہے شملا میں دونوں مالک کے سربراہوں کے مابین 28 جون میں سے 28 جون سے دو جولای 1972 تک مذاکرات ہوتے رہے لیکن کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا بھارتی وفت کے اراغین کا رویہ بہت سخت تھا تاہم آخری روز میسٹر بھٹو اور اندرہ گاندی کے ساتھ علیہ دی میں بات چیت ہوئی جس کے انتیجے میں شملا سمجھوتا تیع پایا جس کی روح سے فیصلہ کیا گیا کہ دونوں مالک باہمی تنازات کو پورا منظرائے اور باہمی مذاکرات سے تیع کریں گے دونوں ملک باہمی کے حصول پر ایک دوسرے کے علاقہ سالمیت اور خود مختیاری کا احترام کریں گے دونوں ملکوں کی فوجیں بینل قومی سرحتوں پر اپنے اپنے علاقے میں چلی جائیں گی جمعہ کشمیر میں دونوں فوجیں کنٹرول لائن کا احترام کریں گے نمبر پانچ پر ہے جنگی قیدیوں کی واقسی پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ نوے ہزار سے زیاد جنگی قیدیوں کی رہائی کا تھا جن کو بہارم سلسل سیاسی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہا تھا آئے دن پر مقدمات چلانے کا اعلان کیا جاتا اور ان کے کیمپ پر فائرنگ کر کے انہتے فوجیوں کو شنگیر کر کے پاکستان پر دباوڑ ڈالا جا رہا تھا صدر پاکستان چلوکار علی بٹو نے 21 دسمبر 1972 کو اس مسئلے کو پاکستان کا اہم ترین مسئلہ پر دیا اور اسے سیاسی مقاصل سے براتر انسانی بنیادوں پر حل کرنے کی دعوت دی چنانچہ 27 دسمبر 1972 کو انہوں نے بہارت کے سارے جنگی قیدی یک طرفہ طور پر رہا کر دیے بعد ارزہ پاکستان کے جنگی قیدیوں کی رہائی کے مسئلے کو بین الاقوامی عدالت میں پیش کر دیا اس پر بہارت نے احتجاج کیا کہ مہدہ شملہ کی روز پاکستان اور بہارت میں تمام انتنازم سائد بہمی گفتو شنید سے تیع کرنے کے پر بند ہو گئے شروعنٹس نمبر چھے پہ ہیں معاہدہ دہلی بہارت اور پاکستان کے دمیان 18 اگرس 1972 کو معاہدہ دہلی تیع پایا پاکستانی وفات کی قیادت میسٹر عزیز احمد نے کی اس معاہدے کے دہت پاکستان جنگی قیدیوں اور مغربی پاکستانیوں کی رہائی جو مشقی پاکستان میں کالوبار کرتے تھے اور جنہیں سکوتے ڈاکا کے بعد قیدی بنا لیا گیا تھا اور مگر بھی پاکستان میں مقیم بنگالیوں کا انقلاب بیعت وقت شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس معاہدے کی روح سے تمام جنگی قیدی واپس اپنے وطن آگے معاہدہ دہلی کی روح سے 195 قیدیوں پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ تو ملتوی کر دیا گیا لیکن انہیں رہانہ کیا گیا لیکن بعد میں جب بنگلہ دیش کو پاکستان اسلیم کر دیا تو شیخ مجیبور احمان نے ان 195 قیدیوں کی رہائی کا بھی انعام کر دیا شروعنٹس نمبر ساتھ پہ ہے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا مسئلہ بہارت اور بنگلہ دیش کی خونتے پاکستان پر دبارڈ آ رہی تھی کہ وہ بنگلہ دیش کو فوراں تسلیم کریں لیکن پاکستان کی رائیہ ماں اس کے خلاف تھی پاکستان میں طلبہ اور مخالف سیاسی جماعتیں اس مسئلے پر تحریکیں چلا رہی تھی بٹو صاحب کا مفقت تھا کہ بنگلہ دیش ایک حقیقت ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے لیکن عوامی نمائندے کے لیے رائیہ ماں کے خلاف چلنا بہت مشکل تھا بلا آخر ظلفکار علی بٹو نے اس مسئلے کو ٹھنڈا کرنے اور مناسہ وقت پر حل کرنے کا فیصلہ کیا شروعنٹس جب بنگلہ دیش نے اقوام مدھردہ میں شمولیت کی درخواست دی تو بٹو صاحب نے یہ مسئلے افتیار کیا کہ بنگلہ دیش کے اقوام مدھردہ میں شمولیت کے مسئلے پر غور کرنے سے قبل اس سے تمام ملتنازم سائل کو حل کروایا جائے اقوام مدھردہ کے چارٹ چارٹر کی بنیاد پابندی کروائی جائے اور جنگی قیدی واپس کیے جائیں چین نے پاکستان کی پرزو حمایت کی دوسری طرف بٹو صاحب نے سپریم کورٹ سے مشغلہ طلب کر لیا کہ آیا اس مسئلے پر قومی اسمبلی کوئی قراردات پاس کر سکتی ہے سپریم کورٹ نے اس کا جواب اسبات میں دیا چنانچہ بٹو صاحب نے قومی اسمبلی سے ایک قراردات کے ذریعے مناسہ وقت پر بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی اجازت حال کر لی تاکہ بٹو صاحب فروری انیس سو بھتر میں بنگلہ دیش کو اس وقت تسلیم کیا جب لہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی بعد اجزہ بنگلہ دیش کو اسلامی سربراہی کانفرنس میں شریف ہونے کی بقاعدہ دعوت دی گئی جسے رحمان خود کانفرنس میں شریف ہوئے سبتمبر انیس سو چھتر میں بنگلہ دیش کو بقاعدہ طور پر قومی تدہ کا رکن بنا لیا گیا نمبر آٹھ پر ہے اسلامی سربراہی کانفرنس جلفتار علی بٹو کے دور کا یادگاری کارنامہ لہور کے مقام پر اسلامی سربراہی کانفرنس کا منقید ہونا ہے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید بڑھانا مشرقی استع کے ممالک کے ساتھ دوستی استوار کرنا ان کے ساتھ مستقل کی منصوبہ بندی پر پورزور دینا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا ایک اہم اصول تھا علاوہ اسرائیل کے مقابلے میں عرب ممالک کے موقف کی حمایت کرنا بھی پاکستان کی خارجہ پولیسی کا ایک قابل ستائش پہلو تھا نائنٹین سیونٹی تھری کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا کہ اسلامی ممالک ایک بلوک ہو کر امریکہ پر دباؤ ڈالے کے وہ اسرائیل کو مکور رویہ اختیار کرنے پر امادہ کرے اس سلسلے میں اسلامی سربراہی کانفرنس لہور میں منوکت کرنے کی تجویز پیش کی سعودی عرب کے شاہ فیصل نے اس تجویز کی سب سے پہلے حمایت کی اور کانفرنس کے اخراجات کے سلسلے میں مالی تاؤن کا بھی یقین دلایا سٹوڈنٹس نمبر نو پہ ہے انقلاب بنگلہ دیش چودہ اگرس انیس سو پجتر کو منگلہ دیشی فوج نے ایک ہونی انقلاب کے ذریعے شیخ مجیبو رحمان کے گزار کا خاتمہ کر کے انان حکومت خود سنبھال لی بھارت کی معاشی لورکسوٹ نے منگلہ دیش کو معاشی غلامی میں جکڑ دیا تھا عوام روز افضو مشکلات کا کی وجہ سے سخت بدحالی کا شکار ہو رہے تھے مگر بھی پاکستان سے علاقی کے بعد ملک میں گروبت و افلاس کا دور دورہ تھا مسلمانوں کو بلکسوس پاکستانیوں کے حامیوں کو مجیبو رحمان کی بھارت نوازی پولیسی اور اس کے سیکولر نظام سے سخت چیڑ تھی ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح پاکستان ایک بار پھر متحد ہو جائے اور ان حالات میں چولانگس انیس سو پجتر کو فوج کے نوجوان افسروں نے مجیب حکومت کا تختہ اُلٹ دیا اور مجیبو رحمان اور اس کے اہلہ کاندار اور بھارت نواز چار وزیروں کا خاتمہ کر دیا چین کے عظیم رہنما وزیراعظم کی افاد کے بعد ان کی جائنشینی کے مسئلے پر چینی رہنماوں میں اختلاف ہو گئے بلا آخر ہوا کوفنگ کے وزیراعظم مقرر ہوئے ان کے وزیراعظم مقرر ہونے سے چین میں ایک سیاسی تبدیلی ہوئی اس پر وزیراعظم ذلوکار علی بکٹو نے چین کی نئی کی عادل سے گفتو شنید اور بہمی دوستی کے تعلقات کے احاقی ضرورت محسوس کی چنانچہ انیس سو چھتر میں ذلوکار علی بکٹو چین کے دورے پر چھلے گئے نمبر گیرہ پر ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی وزیراعظم بکٹو دو طرفہ تعلقات کے اصول کے تحت اصولوں کی قربان نہیں دیئے بغیر پاکستان کے ہمسایاں ملک بھارت کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی بخالی کے خواہ تھے چنانچہ ان کی کوششوں سے بہارت اور پاکستان کے درمیان سپارتی تعلقات کی بخالی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا ضروری تفصیلات تیہ کرنے کے بعد 27 جولائی 1976 کو دونوں مالک کے سفیروں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی نمبر بارہ پہ ہے شرورنٹس افغانستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا کیا اسلامی دنیا میں افغانستان ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شروع سے ہی کشیدہ رہے ہیں وزیر اعظم جلوکار علی وٹیو نے دو طرفہ تعلقات کے حصول کے تحت اس کشیدگی کو دور کرنے کی انتہائی کوشش کی چنانچہ شہنشاہ اران کی وسطات سے خلافات تیہ پا گئے جب 1976 کے آئل میں افغانستان میں زلزل آیا تو بہت ساتھ جانی اور مالی نقصان ہوا تو حکومت پاکستان نے مصیبت زدگان زلزلہ کی امداد کے لیے بڑی فراغ دنی کا مظہرہ کیا اور فوراں امدادی سمان رمانہ کیا اس سے دونوں برادر اسلامی مالک کے درمان خوشگوار تعلقات کا آگاز ہوا